اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کہ اتنی میری اقاد نہیں اسلام علیکم ویوز میں ہوں حافظ صاحب اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تلسماتی عملیات آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں ایک ایسا راز کا ٹوڑکا بتانے والا ہوں جو کہ دولت کا آپ بھائی کافی شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ وہ ٹوڑکا یہ عمل بتایا کریں جو کہ آپ کا خود کا عزمدہ ہو الحمدللہ یہ میرے پیسوں کے ساتھ ہی ٹوڑکا پڑا رہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں رب کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ دولت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی یہ میرے خود کا ایکسپیڈینس ہے جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گے اور آپ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں گے باقی رہی اس ٹوڑکے کی بات وہ میں اس ویڈیو میں وزاعت سے سمجھاؤں گا بلکہ کر کے دکھاؤں گا اس کو کرنا کیسے اس پر کیا پڑنا ہے کب کرنا ہے کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس ٹوڑکے کو کرنے کے لیے ہیک عدد آپ کو خجور چاہیے ہوگی یہ دیکھیں سوک چکی ہے کیونکہ یہ میرے پیسوں کے پاس تقریباً تین سال سے پڑی ہوئی ہے اور اب آپ حران پریشان ہو رہے ہوں گے کہ حافظ صاحب تین سال سے پہلے بھی اس ٹوڑکے کو جانتے ہیں تو تب کیوں نہیں بتایا بس کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے تب ہی بتائے جاتی ہے یہ جو خجور ہے ایسی ہی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور جو اپنا رکھ ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کا لینا ہے اور بہتر ہوگا کہ یہ عمل آپ مسجد میں کریں اب عورتیں پریشان ہو رہی ہوں گی جو کہ شہر میں رہتی ہیں وہ تو مسجد جا نہیں سکتی وہ پریشان نہ ہو وہ جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہوں جس مسلح پہ اس مسلح پہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوں اب آپ چونک چکے ہوں گے پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کسی عامل سے یا کوئی مولوی صاحب مسجد کے امام ہیں ان سے یہ ٹوڑکا کروا لیجئے گا اور اپنے پیسوں کے ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے اس پر پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے دروشی پڑھنا ہے دروشیف درودِ ابراہیم میں بار بار ہر ویڈیو میں یہیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی افضل ہے آلہ قسم کا دروشیف ہے جب آپ درودِ ابراہیم تین دفعہ اس خجور کے دانے پر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد صورت اخلاص پڑھنی ہے یہ اکیس دفعہ خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ لیجئے گا غلطی نہیں ہونی چاہیے یا کسی مسجد امام سے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتا دیا اس سے بھڑھوا لیجئے گا اور آخر میں پھر سات مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے درودِ ابراہیم ہی پڑھئے گا جب آپ یہ تمام بڑھائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے تین فونک اس خجور کے دانے پر مارنے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ہر فونک کے ساتھ دل میں ہی اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ یہ تمام وظیفہ آپ نے زبانی اور دل میں پڑھنا ہے زبان سے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اور جب فونک ماریں تو دل میں ہیک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور فونک ماریں پھر دوبارہ سے بسم اللہ شریف فونک ماریں اسی طریقے سے آپ نے تین فونک اس خجور کے دانے پر بانے کے بعد آپ نے ایسے ہی اپنے سامنے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے یہ جو کالا کپڑا ہوگا یہ اٹھانا ہے یہ جو کپڑا ہے یہ استعمال شدہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی کمیز یا دوبتے سے پھار کر اس پر وظیفہ کرنے لگیں ہرگز ایسا نہیں کرنا ورنہ آپ کے عمل میں رجت آ جائے گی اور الٹا پار جائے گا اور جو بھی آپ کے گھر میں مالہ دولت ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ خود وظیفہ کر رہی ہیں یا کر رہا ہے تو پاک صاف ہو کر کرنا ہے بہتر ہوگا وضوح میں کل لیجئے گا اور اس کپڑے پر بھی کچھ کالی مات پڑھنی ہے آپ نے ستر دفعہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اول کلمہ جو طیب ہے ہر مسلمان کو آتا ہوگا تو وہ کلمہ آپ نے ستر دفعہ پڑھنے کے بعد دل میں ہی پڑھنا ہے اور اس کالے کپڑے پر فونک مار دینی ہے جب آپ یہ چار فونک مار لیں تین دفعہ خجور پر اور ایک دفعہ اس کپڑے پر اور آپ نے پھر یہ جو خجور ہوگی یہ آپ نے اس کپڑے میں لپیٹ کر اوپر سے دو گانٹھیں لگانی ہے اور ہر گانٹ کے ساتھ آپ نے بسم اللہ شریف دل میں پڑھنی ہے زبان سے آپ کے کچھ نہ نکلے اس وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے اگر آپ بول پڑے یا بول پڑی تو یہ وظیفہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا بہتر ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو تنہائی میں کریں جس جہاں پہ آپ کو کوئی تنگ نہ کریں مسجد میں کریں تو جب جماعت ہو جائے اس کے بعد کالی ہکیلے بیٹھ کر کریں تاکہ آپ کو کوئی انسان ڈسٹرب نہ کریں جب آپ اسی طریقے سے گانٹ لگا لیتے ہیں مردوں کے یہ پرس میں نہیں آئے گا لیکن جس جگہ پر کوئی مرد یا عورت پیسے رکھتا ہے گھر میں جا کر اس جگہ پہ یہ جو خجور ہے وہاں پہ رکھ دیں انشاءاللہ میری یہ گانٹی ہے ایک ہفتے کے اندر نہیں پہلے دن ہی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ خود اس وظیفے کو کرنے کے بعد چونک جائیں گے کہ یار یہ دولت اتنی آہ کہاں سے رہی ہے کون یہ دیر ہے پتہ نہیں اللہ تعالی کا فرشتہ ہے کوئی بندہ یا کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ جو رب کے کام ہوتے ہیں وہ کسی بھی عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتے بس رب نے وسیلے بنائے ہوتے ہیں انہی وسیلوں سے اس کو دولت ملنی ہوتی ہے اگر آپ کی قسمت میں دولت ہوئی تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے ورنہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس کو مزاق سمجھیں گے وہ دراصل ہو جی رہا ہوگا کہ آپ کی قسمت میں دولت ہی نہیں لکھی ہوگی کیونکہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا اتنا مجھے اس وظیفے پر یقین ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں سمجھ گے ہوں گے اور آخر میں میں اس وظیفے کا راز بتانے والا ہوں کافی لوگ پہلے سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ان کی قسمت بدلنے والی ہے جو اس وظیفے میں خجور استعمال کرنی ہے وہ اجوہ خجوروں جس میں گٹک نہیں ہوتی اور یہ مدینہ شریف میں پائے جاتی ہے آپ وہاں سے کسی دوست کو کہہ کر مگوا لیں میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آپ کو زیارت کروائے اور آپ وہاں سے یہ اجوہ خجور لائیں اور اس پر یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس سالی حج کو جائیں گے اتنی آپ کے پاس دولت ضرور آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں دوستو علی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے حافظ آپ کو اجازت دیں اللہ حافظ